بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہنشتاک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مصروفائی دلیکٹک ڈیا میں مرے یوٹیوب چینل تو پیارے دوستو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گھر میں ایک شیٹ لگی ہے تو اس کا ڈمر جو جل چکا ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی شیٹ ہے ڈمر جل چکا ہے تو آپ ویڈیو دیکھ کر مکمل یعنی کہ اس کی تبدیل ہی کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے اس میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے آپ بات ثانی اس کو تبدیل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا گیا ہے کہ آپ نے اس کا جو بریکر ہے وہ آف کار لینا ہے اگر آپ پروفیشنل کام نہیں کرتے تو بریکر آپ نے ضروری آف کار لینا ہے یا آپ کو مین سوچ ہے آپ کا لگا ہے وہ آف کار لینا ہے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے کوئی جٹکا وغیرہ نہ لگے تو آپ بات ثانی اس کو اچھے طریقے سے تبدیل کر سکیں بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے تو آپ نے اوپر والا جو شیٹ کا کور ہے وہ آپ نے اس طریقے سے پیچ کس کے مدد سے اتار لینا ہے اس کے بیچ میں یعنی کہ دونوں سیٹوں پر لاک لگے ہیں تو لاک جب آپ پریس کریں گے تو یہ کور خود بخود اوپر سے اتر جائے گا تو کور اتارنے کے بعد اس کے پیچھے دو سکروہ ہیں یہاں یہ دیکھیں ایک یہ اور ایک یہ تو اس کو آپ نے کھول لینا ہے تو اس میں کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے آپ بات ثانی کر سکتے ہیں تو یعنی کہ آپ کو ایک ڈمبر چینج کرنے کے لیے کسی بھی کاریگر کو اپنے گھر میں بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود تبدیل کر س رکھتے ہیں تو یہاں سے ہمیں اس کے پیچ کھول لیں گے پیچ کھولنے کے بعد جو اندر سے اس کے لاک لگے ہیں ڈمر کے اس کو پریس کریں گے اور ڈمر باہر آ جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ڈمر جو پہلے جال چکا تھا تو ہم نے اس کو ڈریکٹ کر دیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ڈریکٹ کرنے پر یہ ان کے فین آنو جاتا ہے لیکن سپیڈ اس کی کام نہیں ہوتی تو آپ جو ہم اس ڈمر کو انکالیں گے کیونکہ آج کل موسم تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے گرمی میں تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ بھی کام لگتی ہیں لیکن جب موسم چینج ہوتا ہے تو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہاں پہ اس کے لاک لگے ہیں جس کو ہم پریس کریں گے اور یہ باہر کو آ جائے گا یعنی ایک سیڈ پہ یہ اور یہ دوسری سیڈ پہ بھی اسی طریقے سے آپ نے ٹیسٹر کی مدد سے پریس کرنا ہے اور یہ ڈمر آپ کا باہر آ جائے گا تو جو نیا انسٹال کرنا ہے وہ بھی سیم اسی طریقے سے آپ نے پریس کرنا ہے اور یہ خود بخود لاک اس کے بیٹھ جائیں گے تو یہ نیا اڈمر ہے اس میں کلر کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن لاک وغیرہ سیم سیم ہیں تو یہ انشاءاللہ ضرور اس میں فیٹ ہو جائے گا تو کیونکہ آج کل جو بھی کمپنی آ رہی ہیں اس کی فیٹنگ جو اڈمر کی وہ اسی کمپنی کی اگر ہو تو پھر فیٹ ہوتا ہے ورنہ مشکل ہوتا ہے تو میں نے ایک ویڈیو بنائے جس میں میں نے طریقہ دکھایا ہے کہ آپ کے اس طریقے سے یعنی کہ اس کے جو اندر کیٹ لگی ہے وہ ایک دوسری کی چینج کر کے اسی باڈی میں پہل نئی باڈی فیٹ کار کے یعنی کہ اس باڈی میں نئی مشین فیٹ کار کے ڈیمر انسٹال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ کسی قسم کی کلر وغیرہ میچنگ کرنے کا تو فیٹنگ وغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں بہت یہ سیمپل اور آسان طریقہ ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ اس کی فیٹنگ جو اب ہوگی ہے اب اوپر جو اس کا شیٹ کا کور لگا دیں گے تو کور لگانے کے بعد یہ فیٹنگ اس کی انشاءاللہ ای وان ہو جائے گی تو اب اس کے کنیکشن جو ہے وہ کرتے ہیں کنیکشن آپ کو دکھاتے ہیں مین چیز یہ ہے کہ آپ نے کنیکشن اس کے سیکھنے ہیں بہت ہی سیمپل اور آسان طریقہ ہے یہ سوچ ہے جس سے ہم آناف کرتے ہیں اس کو یہاں پہ ہم نے ایک وائر انسٹال کی ہے جو ڈیمر جلنے پہ ہم نے ڈریکٹ کار دی تھی تو یہ والی وائر ہم اس کنیکٹر میں لگائیں گے اس طریقے سے اگر آپ کے پاس کنیکٹر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ جوائنٹ لگا کر بھی اس کو فیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے فیٹنگ ہو گئی اس کے بعد جو دوسری وائر ہماری بچی ہے وہ یہاں سے ہم نے یہ ریڈ والی وائر نکالی ہے وہ اسی سوچ میں ہم لگا دیں گے یہ والی وائر تو اس طریقے سے یہ اس بٹن کے ساتھ یعنی اس سوچ کے ساتھ آناف ہوگا اور ڈیمر سے ہم اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور آناف بھی کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ کو یعنی کہ لو اور ہائی بھی کر سکتے ہیں اور اس سے ڈیمر سے آناف بھی کر سکتے ہیں اگر سوچ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوچ سے آن آف کرنے پر جو دیمر اتن جلدی خراب اس کا والیم خراب نہیں ہوتا تو دیمر اچھا ٹائم چلتا ہے تو بعض دفعہ والٹیج کے وجہ سے یا سلنگ فین میں کچھ پرابلم ہو تو پھر یہ جلتا ہے ورنہ اس میں جلنے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا تو بعض دفعہ بہت لوگ والٹی کے دیمر ہوتے ہیں جو جلدی جال جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ الحمدللہ ایوان ہو گیا ہے یہاں پہ اسی طریقے سے ہم نے اس کے سکرو ٹائٹ کر دینے ہیں تو لائٹ ہم نے پیچھے سے آف کر لی ہے تاکہ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو ہم تو یہ یعنی کہ لائٹ اگر اکرینٹس میں ہو بھی تو پھر بھی چینج کر سکتے لیکن آپ کے لئے مسئلہ تھا ویڈیو دکھانے کا یہی مقصد آئیت ہے انکیو فور واشنگ اللہ حافظ